موسیقی 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 ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرسنلیٹی ٹائپ اور کریئرز کا آپس میں کنیکشن لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو سٹارٹ کریں میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر آپ کو آپ کی ڈریم جوب آفر ہو لیکن آپ کو بعد نے پتا چلا کہ وہ جوب نیپال میں ہے تو کیا آپ موو کرنا پسند کریں گے اگر آپ کو ایسی ہائیلی پیڈ جوب ملے جو کہ آپ ڈھون رہے تھے اور اس کے اندر جو سیلیری ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن وہ لو سٹیٹس جوب ہے جس کو آپ گار پینٹر شمار کرتے ہیں یا آپ جوتہ بنانا شمار کرتے ہیں تو کیا آپ وہ پسند کریں گے اور تیسا کوئسن یہ کہ اگر آپ کو جوب سے پیسہ ہی مقصد ہے تو کیا آپ جوب کے اندر اور چیزیں بھی تلاش کرتے ہیں یا نہیں کیا آپ کے لئے پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا یہ چیزیں اکولی امپورٹنٹ ہیں ان سوالوں کو جواب میں آپ کو دوں گا ویڈیو کہنا تو کینڈلی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پہلی دفع ہے میرے چینل کے اوپر تو سبسکرائب کرنے کے لئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کے بارے میں پتہ جلتا رہے لال کلر کا یا بٹن اس کو ضرور پیس کیجئے گا یہ کوئسن ایسے ہیں جو کہ آپ سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میری جو پرسنلیٹی ٹائپ ہے وہ میری جوب سے ماچ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی اور ان سوچن کے اندر میں کیا کروں گا اور یقین یہ کوئسن میں بہت 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 کی جاتے ہیں بیش بہت لوگوں نے ایک سوال پوچھا اکثر میں سوچتا ہوں کہ اس کا میں کوئی ویڈیو بناوں گا جس کے بارے میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ پیش کروں گا کہ نہ صرف یہ کوئسن آپ کا ہے بلکہ دنیا میں تمام ممالک میں رہنے والے لوگوں گا یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اچھی جوب سے کیا مراد ہے اچھی جوب آپ کو کہاں پر ملے گی اور اگر آپ کو وہ جوب مل بھی آتی ہے تو آپ کی سیٹیسفیکشن نیول اس سے کیا ہوگا آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد اور یہ کوئسن ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق 57% لوگ دنیا کے اندر وہ جوبز نہیں کرتے جن جوبز کی انہوں نے ایڈوکیشن لی ہوتی ہے یا جو ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ جوبز کرتے ہیں اگر آپ نے ڈگری کی یا فائن آرٹس کے اندر تو اکثر لوگ کوئی مارکیٹنگ میں ہیں کوئی پروگرامنگ کے اندر ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ چار سال بعد یا چھے سال بعد آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ڈگری آپ نے کی ہے یہ میں آج نہیں کر رہے اس جوب کے ساتھ کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے یا منجبوری کی وجہ سے آپ کو جوب کر رہے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میری ڈگری تو کچھ اور تھی لیکن جوب میں کچھ اور کر رہا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو جوب ہے وہ ہی آپ کا سورس آف انکم ہی بنے جو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں جو اینا میں آپ کو آج بتاؤں گا اس کے علاوہ سب سے بڑا ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ ایڈوکیشن کو ہم نے خود ایک جوب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا ہوا جب ایڈوکیشن فیلڈ سٹارٹ ہوا اور اندر لوگوں کو ایڈمیشن دے جانے لگی اور سکول سسٹم سٹارٹ ہوا تو اس کے بنانے والوں کا بیسک فلوسفی تھی وہ یہ تھی لوگوں کو وہ سکیلز دے دیے جائیں وہ تکنالوجی دے دیا ہے جس کو بھروئے کار لا کے وہ اپنی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی روزگار شروع کر سکے لیکن یہ بات کہ ایڈوکیشن اور ایڈوکیٹنگ ونسیلف اس میں کیا فرق ہے تو یہ دونوں بلکل ایک مختلف چیز ہیں ایڈوکیٹنگ ونسیلف کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر زندگی کا مقصد سیکھے اس کے گھرائی کو سمجھے اس کے اندر واقعات اور حالات جو پیش آتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن جو کہ ہم ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے صرف کتابی تعلیم سمجھا اور دونوں کی اپنے جگہ بہت اہمیت ہے لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایڈوکیشن جو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ ایک ہی سبجیکٹ کے بارے میں ڈیفرنٹ سبجیکٹ پڑھنا یا ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا اس کا نام ایڈوکیشن ہے جس کو بعض میں آپ برہوے کار لاکھے اپنی جوپس کل اپلائے کرتے ہیں اس کا تعلق ایڈوکیٹنگ ون سیلف سے نہیں ہے انفرمیشن اور نالج کا فرق تو آپ کو پتا ہی ہوگا اسی طرح جوپس کے اندر بھی جب آپ ڈیفرنٹ جوپس کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہو اس کو آپ برہوے کار لاکھے آپ اپنی جوب صحیح طور پر پر فارم کر سکیں اس کے اور بھی علیہ در اسپیکٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کا جنرلی نالج کے بارے میں کیا پرسپیکٹیف ہے آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ نے اور کونسی سکیلز حاصل کی ہیں جس کا تعلق ایڈوکیشن سے نہیں ہے جیسے کانفیڈنس بیلنگ، پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ، ایموشنل سٹیبلیٹی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایڈوکیشن کے ہی زمرے میں آتی ہیں لیکن باقاعدہ ایسا یونیورسٹیز کے اندر ایسا سبجیکٹ نہیں پڑھائی جاتی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایڈوکیشن اور انفرمیشن ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ٹیسٹ کس طرح سے لینے ہیں جس کے اندر ایم بی ٹی آئی کا تذکرہ ہوا تھا بیگ فائف کا تذکرہ ہوا تھا ان کی ویڈیوز کا میں لنک شہاں پر شیئر کر دوں گا اوپر تاکہ آپ کو بتا چل جائے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھنی تو آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں ان ٹیسٹ کا انسان کے کریئر کے ساتھ ایک غیرہ تعلق ہے جب آپ یہ پرسنیلٹی ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کریئر سیکشن میں بھی جائیں جہاں وہ آپ کا پرسنیلٹی پروفائل میچ کرتا ہے کہ ان تمام کیریئر کے ساتھ جہاں آپ سوٹیبل ہو سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور کے اندر اپنے آپ کو سمجھنا اور اس کے مطابق کیریئر کو چوز کرنا کیونکہ اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ابھی محسوس نہیں ہوتے لیکن پانچ سال بعد دس سال بعد جا کے پندرہ سال بعد جب آپ کی فیملی ہو جاتی ہے اور آپ اس کیریئر میں ستک ہو جاتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے شاید غلط فیصلہ لے لیا اس کی تھوڑی سی میں ایکسپینیشن کر دیتا ہوں کہ اگر آپ بگ فائیو ٹیسٹ کو لیں جس کے اندر فائیو ڈیمنشن ہوتے ہیں اوپننس، کانسینشنس، ایکسٹر ورجن، اگریئیبنس اور نیورٹسیزم ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر آپ ایک ایسا انسان ہیں جن کی اوپننس سکور بہت زیادہ ہائے اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کیریئیٹیف آپ کو ایپریشییٹری آئیتہ آپ کو ایسی جوبز میں ہی سا لینا چاہیے جس کے اندر آپ کوئی نئی چیز بنا سکیں آپ کو لوگوں کے ساتھ ایک لگی بدی روٹین میں شامل نہ ہونا پڑے بلکہ ہر دفعہ کچھ نیا کرنے کا موقع ملے اسی طرح سے وہ لوگ جو کانسینشنس سے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں جو بیسیکلی ایک میجر ہے ہارڈ ورکنگ آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں کتنے آپ ایک لائن کے اوپر سویر کرتے ہیں کتنے ثابت قدمی سے کام کر سکتے ہیں تو ایسی لوگوں کے لیے ایسی جوبز جو بہت زیادہ سٹیبل ہوں گورنمنٹ جوبز، کلیریکل جوبز وہ جوبز جس کے اندر آپ کو روزانہ ایک کام کرنا پڑے اور مستقل مزاجی سے کرنا پڑے وہ جوبز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گی یہاں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ آپ کی کوئی بھی ادھر پروفائل ہوں آپ کو ضرور چاہیے تاکہ آپ کسی جوب کے اندر سروائیو کر سکیں لمبے عرصے کے لئے اس کے بعد جو ایکشور ورجن کا سکیل ہے اس کے اندر اگر آپ کا سکور بہت زیادہ ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسی جوبز کرنی چاہیے جس کے اندر آپ کو لوگوں سے زیادہ ملنا پڑے باہر نکلنا پڑے انٹریکشن آپ کے زیادہ ہو، سوشل نیٹریکنگ زیادہ ہو کیونکہ ایسی لوگوں کو ایسی جوبز جو کہ سولیچیوٹ بیس جوبز ہوں جہاں پہ آپ کو کلہ بیٹھنا پڑے بلکل ان کے مزاد کے ساتھ میچ نہیں کرتے اسی طرح سے اب آپ آج ہیں اگر آپ بہت زیادہ ملنسار اور حمدرد انسان ہیں تو ایسی جوبز سلیٹ کریں جو کہ ہیومن ریسورس ڈیویلیمنٹ کے اندر ان کا کام زیادہ ہو ایسی جوب جس کے اندر انسان کی ویبل سکلز بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیئے اور اس کا لوگوں کے ساتھ جو ملنا ہے وہ ایک کسی بڑے مقصد کے لئے ہو اگر آپ نرس ہیں تو آپ کسی ہسپٹل میں جوب کرتی ہیں یا اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں آپ سرجیو کرتے ہیں تو آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے آپ کسی کی لائف میں کوئی بہتی ہی لا رہے ہیں یہ چیز آپ کو آپ کی لائف میں سیٹیسفیکشن دے گی کیونکہ آپ کا اگریابلنس اس کا سکور بہت زیادہ ہائے اور ایسا شخص معاشرے کے اندر بغیر کسی کانٹریبوشن کا ادراک کیے بغیر زندہ نہیں رہا سکتا ان کے لئے لگی بندی جوب کرنا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو اور فائنلی اگر آپ ایسے شخص ہیں جو بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں نیروٹسیزم کے اوپر آپ کا سکور کافی زیادہ ہے تو بریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لئے بھی کافی ایسی جوب ہیں جو کہ آپ اکیلے میں رہ کے کر سکتے ہیں آپ سیلف ایمپلوائید ہو سکتے ہیں آپ ایک انٹرپینور بن سکتے ہیں ایسا کام جس کے اندر ڈیٹیل کی طرف اٹینشن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور جس کے اندر کالٹی کانشنس آپ کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایسی جوب کے لئے آپ کا سکور پرفیکٹ ہے آپ ایسی جوب فائنڈ کرنے جہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں اور آپ ایکسٹرنلی جو لوگوں کی وجہ سے یا حالات کی تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی وجہ سے کوئی انیکسپیکٹیڈ ایونٹس آئید ہے تو آپ اس سے سٹریس نہ ہو بلکہ آپ اکیلے میں اپنے کام کی طرف فوکس کریں اور ایسی ہی پرسنلیٹ ٹائپس کے لئے کریٹیو جو بہتر رہتی ہیں اس کے اندر ایک بات کہ میں اور بزاعت کر دوں آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ وہ بھی بہت زیادہ بڑا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کی جوب کرنے چاہیے اگر آپ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہیں تو آپ کو ایسی جوب کرنے چاہیے جن کے اندر ریٹین بہت زیادہ ہے لیکن فیزیکل ایفورڈی بہت زیادہ ہے اگر آپ کول مائنے ورکر ہیں یا اگر آپ لانگ وارڈ ٹرک ڈرائیور ہیں باہر ان جوب کے بہت زیادہ ریکوائرمنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ رسکی جوب بھی ہیں ویل پیڈ جوب بھی ہیں تو ایسی جوب کے لئے آپ کا فیزیکل کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح اگر آپ فیزیکلی ویک ہیں یا زیادہ اگزرشن نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو ایسی جوب جھونی چاہیے جن کا زیادہ تعلق انٹیلیکٹل ایبیلٹیز کے ساتھ ہو یا آفیس ورک میں ہو یا ایڈمیسٹریشن میں ہو کسی ایسی جوب میں ہیں جہاں پہ زیادہ تر آپ کو مووو نہ کرنا پڑے اس کے لئے آپ کو جنڈر ڈیفرنسز کی ریسرچ بتا دوں کہ بائیولوچیکل ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کا جو اپر باڈی سٹرنٹھ ہے وہ میلز کی مقابلے میں صرف ون تھرڈ یا ٹو تھرڈ ہوتا ہے اس کا نیچرلی مطلب یہ ہے کہ فیمیلز کو ایسی جوب نہیں کرنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ فیزیکلی انٹینسف ہوں یا ایگزرشن مانگتی ہوں فر ایگزمپل یہی وجہ ہے کہ اکثر پلمبرز، الیکٹریشنز، آرمی مین اور پولیس کہنا زیادہ خواتین نہیں ہوتی اور ایٹلی سکر ہوتی بھی ہیں تو ان کو ایسی پوزیشنز میں نہیں بھیج جاتا جہاں پہ فیزیکل ڈینجر زیادہ ہو یا آپ کے ہرٹ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوں ان کو زیادہ تر ایڈمسٹریشن اور فیزیکل ورک یا ریسپشن کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسی سیف انوارمنٹ کے اندر رہ سکیں تو آپ کا جنرلی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کے اس ڈیسیجن کے بارے میں کہ آپ کیریئر ٹویس کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ آپ کو تھوڑا اپنی میڈیکل ہسٹی کے بارے میں بھی خیال لکھنا چاہیے اگر آپ نون ہیں اگر آپ کا کوئی آپریشن ہوا ہوئے ہیں یا اگر آپ کو بون ڈنسٹیز کے ایشیوز ہیں یا آپ کا کوئی بھی ایسا ریسپیریٹوری پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کی جوب مداثر ہو سکتی ہے تو آپ کیریئر ٹویس کرتا ہوئی یہ بات ضرور ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ کی جو میڈیکل ہسٹی ہے وہ انٹرفیر نہ کرے آپ کی جوب کے ساتھ اگر آپ نے جوب چوز کرنی ہے کوئی اس قسم کے جس کے اندر بہار زیادہ انسان کو جانا پڑتا ہے چلنا بہت پڑتا ہے اور اگر آپ کو ہارٹ ایشیوز ہیں یا آپ کی ریسپیریٹوری کا ایشیو ہے کوئی لنگز کا ایشیو ہے تو آپ ایسی جوب سے ایوائیڈ کریں جہاں پر آپ کے جو پری کنڈیشنز ہیں یہ ورس ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ کو ہسپیٹلائز ہونا پڑے یا آپ کو کوئی اور ہیلس کیر کا ایشیو ہے تو ایسی جوب سے ضرور ایوائیڈ کریں جو کہ آپ کی میڈیکل ہسٹری سے میچ نہ کرتی ہو اور اگر کوئی آپ کا ایسا میڈیکل ہسٹری ہے جو انٹرفیر کریا آپ کی جوب کے ساتھ تو آپ اپنے ہیلس کے پرفیشنل کو سب سے پہلے ضرور کنسل کریں کہ میں جوب سے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کوئی ایسا سیمٹم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جوب نہ کرتا ہوں کوئی ایسا رسک تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ مسئلہ ہوں اور آخر میں میں آپ کو ایک بات جو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جوب سرچ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو ہر وقت ہر محکے کے اوپر کھلے حالات ملیں دروازے کھلے ملیں اور ہر کام آسان ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوگان وہ بہت لمبے عرصے تک استمبول کے سڑکوں پر اور شہرہ کے اندر اور گلیوں کے اندر سناک بچا کرتے ہیں جمی کارٹر جو کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں وہ پینٹ فیلز یعنی جو موپھلی کے باغات ہیں وہاں پر موپھلی چونہ کرتے ہیں لیکن وقت بدل جاتا ہے تائم بدل جاتا ہے انسان کے اندر جو چھوپی اصطلائیتیں ہوں وہ کبھی نہ کبھی ایکسپلور ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ کے پر بھروسہ رکھیں اور ہوپ ضرور رکھیں ہوپ یا امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہیں جو حالات پیچھے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور جو ہونے والے ہیں ان کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں آج ایک ایسی جگہ ہے یا ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے لئے اور اپنے کل آنے والے انسان کے لئے تو آج کے اوپر فوکس کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں نماز پڑھیں اپنے لئے دعا کریں اور اس چیز کو اتنا سی ایس مت لیں کہ آپ کو mental disorders ہو جائیں for example depression کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی basic cause یہ ہے کہ آپ کو جو امید ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو امید ختم ہو گئی تو ظاہری بات ہے آپ کل کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکیں اور آپ کا change کا کوئی چانس نہیں رائے گا تو امید کو اپنے ساتھ رکھیں اور جو ہے کام کریں اور اپنے آپ پر فروسہ رکھیں جلتے جلتے میں آپ کو ایک بونس ٹپ آخر میں دلتا جاؤں وہ یہ کہ اگر آپ already اس position کے اندر ہیں کافی لیٹ ہو چکے ہیں آپ پانچ ساتھ سال ہٹھ سال ہو گئے ہیں آپ کو کسی کریئر کے اندر family ہیں بچے ہیں اور اب آپ کو change کا نظرہ مشکل ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے اکثر جو دیکھا گیا situation کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کے existing qualifications یا experience ہیں آپ ان کو use کرتے ہوئے اپنا field جو ہے آہستہ آہستہ اس طرف موڑ سکتے ہیں جہاں پر آپ جانا چاہ رہے ہیں for example اگر آپ کا goal تھا کہ آپ نے sales میں جانا ہے آپ نے مارکٹنگ میں جانا ہے آپ نے extrovert type job کرنی لیکن آپ کو اپنے کوئی technical شوبہ چوز کر لیا ہے IT میں آگئے ہیں programming میں آگئے ہیں آپ کسی اور technical field میں چلے گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ change نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کر کیا سکتے ہیں تو انھی fields کرنا ہے اگر آپ کسی انجنیرنگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو instead of working in programming or in quality shows آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انھی products سیل کرنے میں آجائیں آپ ان کی مارکٹنگ میں آجائیں آپ business development manager کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ اپنے further degrees courses ان ساری چیزوں کو use کرتے ہوئے آپ اپنے اسی career کو بجائے یہ کہ آپ پرانا experience ضائع کریں آپ اس کو ایک نئی direction میں لے جا سکتے ہیں ایک اور بڑی important چیز ہے لیکن continuously اپنے آپ کو develop کرتے ہیں آج کل free courses آپ لے سکتے ہیں course tera کے اوپر udemy کے اوپر بہت سے ایسے platform جہاں پر آپ کو free knowledge مل رہا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ concern کر سکتے ہیں لوگوں سے youtube کے پر آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح اپنے knowledge develop کریں کیونکہ اب مارکٹوں پر وہ stage آگیا ہے کہ جہاں پر لوگ آپ کی degree فارمل degree دیکھریز ہیں ان کو اتنا consider نہیں کرتے گوگل اور apple یا وہ اتنی بڑی بڑی companies نے اب جو فارمل degree کی requirement وہ بلکل ختم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ competition بہت زیادہ wide ہو گیا ہے اب آپ کو وہی ملے گا جس کا آپ deserve کرتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی quality ہے کوئی skill ہے اور آپ ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں اور فارمل پلائٹ فارمز ہیں تب بھی آپ کے لئے میدان open ہے آپ وہ چیز سیکھیں آپ اس کا test دیں appear اور آپ finally اس چیز کے لئے qualified کر سکتے ہیں اس میں آپ نے بالکل امید نہیں ہارنی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی family friends اور اپنے circle اس کے ساتھ ضروری چیزیں share کرتے رہیں کیونکہ support network انسان کا وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ supportive team ہے آپ کی family آپ کو support کرتی ہے آپ کے دوست ہیں یا generally آپ یہ feel کرتے ہیں کہ آپ کو confidence اور courage مل رہی ہے کسی کام کے لئے تو ضرور کریں اونچھے نیچے حالات آتے رہتے ہیں آپ کو ناکامیں بھی ہوں گی آپ کو failure کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کے support network آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور ان problem سے نکل جائیں گے اور finally general success آپ کے قدم تمہیں یہ آج کا ویڈیو ساتھ جس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کریئرز کے بارے میں اور personality type کیا connection مجھے بہت سارے questions آتے ہیں اور بڑے میں نے seminars اور conference میں بھی یہ lecture دیا ہے تو انہوں نے میرے سے request کی تھے کہ آپ currently یہ ویڈیو بنا دیں تاکہ آپ کو بار بار یہ repeat نہ کرنا پڑے اور جہاں جہاں تک possible ہو سکے اس کو share کریں جن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ required ہے information اس topic کے بارے میں تو اور اگر کوئی question ہے تو آپ ضرور میں سے پوچھئے comments کے اندر آپ مجھے message کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کا as soon as possible answer کر سکتے ہیں thank you so much یہ میری ویڈیو تھی اگر آپ کو کوئی ایسا topic جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو وہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میں مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا آپ کے problems ہیں اور میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ سائنٹیفک ریسرچ سے جو اٹیس میرے پاس ہے جو میرے ایکسپیننس کی بیسکے پر میں نے سیکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں Thank you so much اور اللہ حافظ